اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ہوش رہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے فرنس آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی انٹرسٹنگ اور طاقت سے برپور بریک فاؤس چیئر کروں گی کہ جیسے دیکھنے کے بعد نہ صرف آپ بلکہ گھر کے سارے بچے بھی اس ناشتے کو کرنا پسند کریں گے چلے جی سٹار لیتے ہیں بسم اللہ رہنگ رہی فرنس مجھے ایک سرونٹ چاہیے تھی تو اس لیے میں نے میڈیم سائز کے لیے لیے تو عدد آلو ان کو چھیلنے کے بعد دونے کے بعد میں نے ان کو کر لیا گریٹ گریٹ کرنے کے بعد ان کا پانی وغیرہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ان آلووں کا پانی ہی ان کو مزدار اور کرسٹی بنائے گا اب آ جاتے ہیں ان کی میکنگ کی طرف میں نے ایک ناؤسٹک فری پین لے لیا اس کو ایک چمچ سے بھی کم آئل کے ساتھ یا بٹر کے ساتھ اس کو کر لیا گریز اب ہم سارے آلو اس کے درمیان میں رکھیں گے اور سپیچلو کی مدد سے اس کو شیپ دیتے جائیں گے تاکہ بڑا خوبصورت راؤنڈ پلیٹ سائز کا ہمارے پاس بریکفاسٹ بن کر دیا ہو جائے اب ہم ہلکا سے اس کو پریس کرتے جائیں گے تاکہ اس کی کوکنگ کا جو عمل ہے جلدی سٹارٹ ہو اس کو مزیدار بنانے کے لیے ایک چھٹکی میں نے ڈال دیا نمک ایک چھٹکی میں نے ڈال دیا اس میں کھٹی ہوئی لال میچ اور ساتھ ایک چھٹکی میں نے ڈال دیا اس میں کالی میچ بریکفاسٹ کی کوئی سی بھی ریسپی ہو اگر اس میں کالی میچ ڈال لیں تو نہ صرف اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے بلکہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے جیسے ہی ایک طرف سے گولڈن براؤن ہمارے آلو کو کھو گے ہم اوپر ایک پلیٹ رہ کے بڑی احتیاط کے ساتھ فری پین کو فلیپ کریں گے تاکہ جو ہمارا آلووں کا میچر ہے ہماری پلیٹ میں آ جائے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن سائز کا کلر آیا ہے میڈیم سے لوگ کی طرف ہم اس بریکفاسٹ کو بنائیں گے تو یقین کریں کہ بچے آپ کے بغیر کسی نان روٹی یا کسی بھی چیز کے اس بریکفاسٹ کو مکمل طور پر کھائیں گے بلکہ جو فل فلنگ ہوگا اب دوسری طرف کو کرنے کے لیے اسی طرح میں نے تھوڑا سا بٹر لے کے پین کو کر لیا گریز اگین ہم بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے پٹیٹوز کی جو ہم نے شیپ دی ہے اس کو اس میں فلپ کر لیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو بھی برون ہونے تک کک کریں گے ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے پریس تاکہ ایکولی یہ ہر طرف سے کک ہو جائے جیسے ہی نیچے سے تھوڑا سا کھڑک کرسپی برون ہو گیا ہم اس کی اگین سائیڈ پلٹ دیں گے دوسری طرف اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم دھنیا کو یا آپ کے پاس پارسلے یا کوئی بھی ایسی خرب ہے اس کو فائنلی بھری کٹ لیں گے پاکستانی کوئی بھی کھانا ہو چاہے بریک فاسٹ ہو ایون سوپ ہو اس میں یہ گرینی تو ضرور جاتی ہے یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی خوشبودار جیسے ہی یہ گولڈن ہو گیا اب ہم ایک انڈے کو توڑ کر اس کے سینٹر میں ڈال دیں گے ہے نا بڑی مزیدار سا اس میں فل نیوٹریشن ہے طاقت ہے اور فل فلنگ سا ایک بریک فاسٹ ہے اس بریک فاسٹ کو یقین کریں آپ چمچ کے ساتھ حالید یا ایک کفچائے یا دودھ کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اب اسی آنچ پہ ہم انڈے کو بھی ساتھ کک کریں گے اگر آپ پاس لیڈ ہے تو آپ لیڈ لگا دیں تاکہ ہمارا جو ایگ ہے وہ بھی کمپلیٹلی کک ہو جائے میں نے اس کو ایک سے دو سیکنڈ کے لیے فلک کیا تھا تاکہ ضرورتی اور یہ جو انڈہ ہے اوپر سیٹل ہو جائے اب اس کے اوپر ڈالتے ہیں خوبصورت سگار نیشنگ تھوڑا سا ہرہ دنیا کر کے ڈال دیا تھوڑی سی میں نے ڈال دی کالی میٹس اور اس کو ٹوٹل کرسپ ہونے پر کک کیا یہ لیں جی فیلنگ پاکت سے برپور سکول کالیج جانے والے بچوں کے لیے مہدتار سا بریکفاسٹ پیار ہے اگر بچے زید روٹی یا نان وغیرہ کھانے کی زید نہ کریں آپ بھی ان کو وہ کھلانے کی زید نہ کریں اس کو آپ چمچ کے ساتھ انجوائے کریں کانٹے کے ساتھ کھائیں جیسے بھی کھائیں آپ کے لیے ایک کمپلیٹ بریکفاسٹ ہے فرنٹس اگر آپ کو میری ویڈیو میرا سٹائل کسی بھی پوائنٹ پر اچھا لگتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی خر سنپل اور مزہدار سی ریسٹریز آپ کے تک پہنچ جائیں آپ میرے ساتھ اس مزہدار سی بریکفاسٹ کو کریں انجوائے اور مجھے لیتی اجازت دیکھ کے اللہ حافظ